سیریز میں کوکپ منظور حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیٹروسکیداسٹس سیٹی اب یہ کانومیٹرز کے چند ان کانسٹس میں سے ہے جن کو صرف بندہ دیکھ کی ڈر جاتا ہے اتنا وہ لمبا ورڈ اتنا مشکل اس کا پرنونسیشن آنسل سپیکنگ بہت سارے اسٹرونٹس ایسے ہیں جو اس کو پرنونسی نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے کیونکہ اس کو دیکھ کی بندہ گھبرا جاتا ہے تو گھرائیے گا نہیں انشاءاللہ بھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں so that you can understand it and we'll try to explain it in the easiest possible way so that you don't feel any difficulty in understanding this concept so let's begin جی ہٹروسکیداسٹی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس کا ایک اپوسیٹک ورڈ use ہوتا ہے ہوموسکیداسٹک تو آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ کانسپٹ آٹومیٹکلی سمجھ آیا جائے گا یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہوموسکیداسٹیسٹی AS thì ہوموس جیسے ہوموس��면15 یا سیم یا ایک جیسا انسکیداسٹک مینز SPREAD ویلیوز کا کتنا پھیلا ہوارا کتنے دور ہیں ایک دوسرے سے so ols کا ایک assumption ہے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ Ừریئنس جو ہے ایرر ٹم کا جو ویلینس ہے وہ constant ہے کیوں constant ہے کیوں کہ normally ہمیں ایرر ٹмерز معلوم نہیں ہوتے تو ہم ایک assumption لے لیتے ہیں تاکہ اپنے model کو complete کرنے کے لیے کہ جو error term کی جو variances ہیں وہ ایک constant term ہے تو اس کو ہم homoscedastic لے لیتے ہیں تو جب یہ assumption violate ہو جاتا ہے تو ایسی condition کو ہم heteroscedasticity کہتے ہیں مجھے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات کہ جب variance of error term is not constant so basically that is called as heteroscedasticity یہ ایک problem ہے جس کو پھر econometricians ڈیل کرتے ہیں کہ اس کو کیسے sort out کے جاتا ہے لیکن بھارہل یہ ہم نے ایک assumption لے لیتے ہیں اپنے ols کے لیے کہ variance of error term ہے وہ constant یہ آپ دیکھیں variance of mu is a sigma square سے represent کیا جاتا ہے اگر یہ constant نہ ہوتا تو اس کو ہم heteroscedastic کہتے ہیں so in short کیا homoscedastic means variance of error term is constant and same for all the observation جتنی بھی x values ہیں let's suppose ہمارے پاس 10 years کا data ہے تو سارے data کے لیے وہ جو ہم نے variance error term کا جو variance ہے وہ ہم نے assume کیا ہوئے constant ہے اگر ان کیس یہ constant نہ ہو تو اس صورت میں پھر heteroscedasticity کا problem arise ہو جاتا ہے اب یہ آپ دیکھیں graphically بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ first graph جو ہے یہ دیکھیں values ساری قریب قریبی ہیں main scale line تو اس کا distance almost ایک جیسا ہے تو جبکہ ہاں بھی آپ دیکھیں شروع میں جو values کا distance ہے وہ کم ہے اور بعد میں distance جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ heteroscedasticity ہو جائے گا ٹھیک ہے